بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نائنٹ کلاس فیزکس دوہزار بائس کا گیس پیپر کرنا ہے اس میں ہم نے شارٹ لانگ اور نومیریکلز کرنے ہیں گیس پیپر کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف اور صرف دس سے بارہ شارٹ کوسٹن اور چار لانگ کوسٹن بتا دیے جائیں کہ یہی پیپر میں آ جائیں گے یہ بچے کے ساتھ سرہ سر دھوکہ ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس کوئی بھی اسی طرح کوئی جادو نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو پورا پورا پیپر ہی بتا دیں اور وہی پیپر میں آ جائیں تو ایسا نہیں ہوتا گیس پیپر کا مقصد یہ ہوتا ہے جو امپورٹن کوسٹن ہوتے ہیں چپٹر وائز وہ آپ کو بتا دی جاتے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اور آپ کو اس میں سے جو ہے سوال آ جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اگر دس پیپر میں اس ویڈیو میں ہم نے اسی طرح کا ایک گیس پیپر کرنا ہے جس میں چپٹر وائز چورٹ کوسٹنز لانگ کوسٹنز اور نومیریکلز ہیں اور انشاءاللہ تمام بورڈز کے پنجاب جتنے بھی بورڈز تمام بورڈز کے لیے انہی میں سے جو ہے کہ کوسٹن آپ کو آ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو سب سے پہلا ہمارا چپٹر ہے طبی مقداریں اور پیمائش جس میں ورنیر کیلپر وغیرہ جو ہے اس میں سب سے اپر سوال جو سب سے اوپر ہے ہمارا اپنی عمر کا اندازہ سیکٹر میں بتا ہے انتہائی امپورڈ اور انتہائی آسان یہ سوال ہے سب سے پہلے جب نائے میں بچا جاتا ہے تو اسی سوال کے بارے میں یہ نومیریکل ٹائپ یہ سوال ہے تو اس کے بارے میں بچے کو لازمی طور پر بتایا جاتا ہے دو نمبر میں ہمارا سوال ہے ورنیر کونسے سے کیا مراد ہے تو یہ جو ہے کہ انگلیش اور اردو دونوں کیٹیکری کی بچوں کے لئے دونوں ہی اسے دیکھ سکتے ہیں نمبر تین پہ سٹاپ واج کیا ہوتی ہے لیبارٹری میں استعمال ہونے والے کے مکینیکل ٹاپ واج کا لیسٹ گاؤنٹ کتنا ہوتا ہے نمبر چار پہ مارا سوال ہے کسی پیمائش میں اہم ہنسوں سے کیا مراد ہے نمبر پانچ پہ فزیکس کی تعریف کیجئے اور اس کی کوئی سی دو شاکھوں کے نام لکھے یہ فزیکس کی ڈیفینیشن اور اس کی شاکھیں آپ نے لازمی یاد کرنی ہے نمبر چھے پہ اٹومک فزیکس اور نیوکلر فزیکس میں فرق بیان کیجئے پلازمہ فزیکس اور جیو فزیکس فرق بیان کیجئے یونرس کے انٹرنیشنل سسٹم سے کیا مراد ہے بنیادی اور ماخوض یونرس میں فرق بیان کیجئے پری فکسی سے کیا مراد ہے ایک مثال دیجئے سینٹیفک نوٹیشن سے کیا مراد ہے ایک مثال دیجئے پندرہ سال کو سیکنڈز میں تبدیل کیجئے دیئے گئے اداد کو سینٹیفک نوٹیشن میں بیان کیجئے اس کے بعد جو ہے کہ چھے ہزار کلومیٹر اور اٹھتی سو کلومیٹر کو سیکنڈز فارم میں لکھیئے میٹر روڈ کس لیے استعمال ہوتا ہے اس کا لسٹ کاؤنٹ لکھیئے زیرو ایرر اور زیرو کلیکشن سے کیا مراد ہے سکریو گیج کے لسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجئے اس کا فارمولا اور قیمت بھی لکھیئے ورنیر کیلیپرز کی نصفہ سیکریو گیج کو زیادہ کارامت کیوں سمجھا جاتا ہے سٹاپ واج کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے استعمال کی جاتی ہے اہم انسوں کی شناخت میں مددگار اور وصول بیان کیجئے کس بمائش میں اہم انسوں سے کیا مراد ایک مثال دیجئے تفصیلی سوالات کے اگر ہم اس میں بات کریں تو اس میں مثالوں کی مدد سے بنیادی یونٹس اور محفوظ یونٹس کی وضاحت کیجئے فیزیکل بیلنس کی مدد سے ایک چھوٹے پتھر کی ٹکڑے کا ماس معلوم کیجئے نیمریکلز میں اس میں ہے آپ کے بال ایک ایم ایم روزانہ کی شرح سے بڑھتے ہیں ان کے بڑھنے کی شرح این ایم ایس معلوم کیجئے نیوٹر میٹر پر سیکنڈ میں معلوم کیجئے دو پہ ہمارا چوکلیٹ ریپیر چھ اشاریہ سات سینٹی میٹر لمبا ہے اور پانچ اشاریہ چار سینٹی میٹر چوڑا ہے اس کا ایریا اہم انسوں کے معقول تعداد میں معلوم کیجئے اس کے بعد ہمارا باب نمبر دو ہے اس میں جو ایک سب سے مختصر جواب سوالات ہیں سب سے پہلا ہے جو ایک باب نمبر دو کائنی میٹک اس میں کائنی میٹک سے کیا مراد ہے کسی ایسے جسم کی مثال دیجئے جو بیک وقت ریسٹ اور موشن میں ہو نمبر تین پہ ہے موشن کی طریف کیجئے اس کی اقسام کو نام لکھئے ٹرانسلیٹری موشن کی طریف کیجئے ایک مثال دیجئے اس کے بعد سرکولر موشن اور ریڈو موشن میں فرق روٹیٹری موشن کی طریف اور ایک مثال ویبریٹری موشن کی طریف کیجئے ایک مثال دیجئے روٹیٹری موشن اور ویبریٹری موشن میں فرق بیان کیجئے سکیلر مقداروں کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے ویکٹر مقداروں کی طریف کیجئے ایک مثال دیجئے پوزیشن کی طریف کیجئے ایک مثال فاصلہ اور ڈسپلیسمنٹ میں فرق ویلوسٹی کی طریف اس کا فورمولا یہ جو ہے انتہائی امپورٹر ہے رنگن کا استعمال لکھئے ایکسلوریشن کی طریف کیجئے اور اس کی مساوات لکھئے یونیفورم ایکسلوریشن کی طریف کیجئے اتبا جو بائیس پہ ہے پوزیو اور نیگٹیو ایکسلوریشن سے میں کیا فرق ہے سپیڈ اور ویلوسٹی میں فرق بیان کیجئے سپیڈ کی طریف کیجئے نیز اس کا فورمولا بھی لکھئے چتیس کلومیٹر پر ہور کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کیجئے بیس میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر ہور میں تقسیم کیجئے تبدیل کیجئے گریوٹیشن اور ایکسلوریشن کی طریف کیجئے اور اس کی قیمت لکھئے تفصیلی سوالات میں جو ہے کہ موشن کی طریف کیجئے مثالوں کی مدد سے ویبریٹری موشن کی طریف کیجئے سپیڈ گراف کی مدد سے حرکت کی پہلی مساواہ تخص کیجئے اس کی حرکت کی تینوں مساواہ اس میں جو ہے کہ یہاں پر دی ہوئی ہیں ویسے بھی امپورٹن آپ کو نیکسٹ بھی یہ کام آئیں گی نیمریکل میں جو ہے کہ ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے چلن شروع کرتے ہیں یہ یونیفورم ایکسلیشن کے ساتھ سو سیکنڈ میں ایک کلومیٹر کا فاصلہ تائے کرتے ہیں سو سیکنڈ مکمل ہونے پر ٹرین کی سپیڈ کیا ہوگی دو پہ ہے ایک ٹرینس کی بول کو تین سو پر میٹر پر سیکنڈ تیس پر میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے امودن اوپر کی طرف ہٹ لگائے گئے بلند ترین مقام پر پہنچنے میں اس کو تین سیکنڈ لگے گین سے زیادہ زیادہ کتنی بلند تک بلندی تجائے کی گین کو زمین پر واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا تین پہ ہے ایک ٹرین ریسٹ کی حالت سے 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیر کہ ایکسیلیشن کے ساتھ چلنا شروع کرتی ہے سو میٹر کا فاصلہ اتاہ کرنے کے بعد ٹرین کی سپیڈ کلومیٹر پر ہور میں کیا ہوگی چار پہ ہے ایک ٹرکر بال کو امودن اوپر کی طرف ہٹ لگائے گئی ہے بال چھ سیکنڈ کے بعد زمین پر واپس آتی ہے معلوم کیجئے بلندی بال کی اپتہائی فلوسٹی اور پانچ پہ ہے ایک بائس سیکنڈ سوار تین سو اٹھار میٹر ریڈیس کے سرکلر ایک ٹریک کا آدھا چکر ون پوائنٹ ایک پوائنٹ پانچ منٹ میں مکمل کرتا ہے اس کی سپیڈ اور فلوسٹی ملون کیجئے تین چیپٹر نمبر تین ہے ہمارا ڈائنمکس اس کا جو ایک مختصر سوالات میں ہے سب سے پہلا سوال انرسیا کا قانون کیا ہے جب ایک بس مور کارتی ہے تو اس میں موجود مسافر باہر کی طرف کیوں چھوک جاتے ہیں یہ انتہا ایمپورٹر سوال ہے یہ آپ کو جو ایک بک سے مل جائے گا مومنٹم کا کنزرریشن کا قانون کیا ہے چار پہ جب ایک بندوق چلائی جاتی ہے تو یہ پیچھے کوئی جھڑکا کیوں کھاتی ہے فریکشن کو کم کنے کے دو طریقے بیان کیجئے رولنگ فریکشن سلائیڈنگ فریکشن سے کیوں کم ہوتی ہے ڈائنمکس سے کیا ملاج ہے انرسیا کی طریف کیجئے ایک مثال فورس اور انرسیا میں فرق فورس کا یونٹ کیا ہے اس کی طریف مومنٹم اور فورس میں کیا تعلق ہے مصابات مومنٹم کی کنزرریشن کا قانون مومنٹم کی طریف کیجئے اس کا یونٹ مومنٹم کی طریف اور اس کا فورمولا نیوٹرنگ کا موشن کا پہلا قانون نیوٹرنگ کی موشن کا دوسرا قانون اور ماس اور وزن میں فرق نیوٹرنگ کی موشن کا تیسرا قانون فریکشن کی طریف فریکشن کے دو فوائے تحریر کریں فریکشن کے دو نقصانات رولنگ فریکشن اور سلائیڈنگ فریکشن میں فرق فریکشن کی طریف کیجئے ٹائر اور خوشک روڈ کے درمیان کو ایفیشنٹ اور فریکشن کی قیمت لکھئے سرکولر موشن کی طریف کیجئے سینٹری بیٹر فورس کی طریف کیجئے اور اس کی حصہ بھی شکل لکھئے سینٹری فیوگل فورس سے کیا مراد ہے تفصیلی سوالات جو ہیں نیوٹرن کا موشن کا پہلا قانون نیوٹرن کا موشن کا دوسرا قانون بیان کیجئے اور اس کی مساوات نیوٹرن کا موشن کے تیسرا قانون ماس اور وزن میں کوئی سی پانچ فرق تحریر کیجئے فورس اور مومنٹم میں فرق کی مساوات اخذ کیجئے مومنٹم کے کنسلوریشن کا قانون بیان کیجئے بندوق اور گولی کی مثال کی مدد سے اس کی وضاعت کیجئے ساتھ ویہ فریکشن کو کم کرنے کی چار طریقے تحریر کیجئے نومیریکلز میں ہے بیس نیوٹرن کا ایک فورس ایک جسم کو دو میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ایکسلوریشن سے حرکت دیتی ہے جسم کو ماس کیا ہوگا دو پہے ایک جسم کا وزن بیس نیوٹن ہے اس کو دو میٹر پر سیکنڈ سکیر کے ایکسلوریشن سے سیدھا اوپر کی طرف لے جانے کے لیے کتنی فورس کی ضرورت ہوگی ہے تین پہے کسی جسم کی مومنٹم میں بائیس نیوٹر سیکنڈ کی تبدیلی بیدا کرنے کے لیے بیس ٹوٹنگ فورس کو کتنا وقت درکار ہوگا چار پہے 0.5 کلو گرام ماس کے جسم کو پچاس سینٹی میٹر ریڈیس کے دائرے میں تین میٹر پر سیکنڈ میں کے سپیڈ سے گھومانے کے لیے کتنی سینٹی میٹر فورس کی ضرورت ہوگی اور پانچ پہے ایک بیس کلو گرام ماس کی گولی کی ویلوسٹی بندو کی نالے سے نکلتے وقت سو میٹر پر سیکنڈ ہے بندو کے ریکوائل کی ویلوسٹی معلوم کیجئے جبکہ اس کا ماس پانچ کیجئی ہے چار پہے فورس کو گھومانے کے لیے یہ شورٹ کوئشن آپ خود سے دیکھ لیجئے جتنے بھی کوئشنز ہیں کیونکہ آپ کا وقت زیادہ ضائع ہو رہا ہے آپ کو جو ہے کہ ایک سوال پڑھ کے بتانا ملے لیے مشکل ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے خود سے دیکھ لیں اپنی بک سے ٹک کیجئے ان تمام سوالات کو اور اس میں جو ہے یہ نومیریکلز اور یہ کوئشنز جتنے بھی یہ کوئشنز ہیں آپ ان کو خود سے دیکھیں اپنی بک سے دیکھیں اور اگر آپ کے پاس ٹپس ہے تو ٹپس میں دیکھیں یہ جو ہے کہ آپ کو بار بار روپیٹ کوئشنز ملیں گے یہی کوئشن ہے بار بار روپیٹ ہوتا ہے آپ ان کو ایک دفعہ جو ہے کہ ریوائز بھی کر لیں گے تو پیپر میں لکھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی گیس پیپر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کریں اور پیپر میں جا کے لکھائیں گیس پیپر کے مقصد ہرکیس نہیں ہوتا کہ آپ کو صرف پانچے سوال دے دیے جائیں اور آپ انہیں کو تیار کر لیجئے اور کل پیپر میں جو ہے کہ وہ پانچے سوال آپ نہ آئیں تو آپ فیل ہو جائیں ایسا جو ہے کہ ہرکیس نہیں کرنا آپ نے اگر کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ دس سوال میں دے رہا ہوں آپ انہیں یاد کر لیجئے یہ پیپر میں آگا تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ جو ہے کہ پیپر کا پورا پیٹرن کسی کو نہیں پہتی ہوتا کہ پیپر کون سا آئے گا کس طرح کھائے گا کس صورت میں آگا یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ سوالات آتا ہے یہ آسکتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہی آئیں گے یہ ہی ہر صورت کچھ بھی ہو جائے یہ ہی آئیں گے تو ایسا بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سوال آجائے کیونکہ بار بار چیکر چیکر یا پیپر جو ہے کہ بچوں کو پڑھا پڑھا کر بچے ٹیچر کا جو کہ experience ہو جاتا ہے کہ یہی یہ سوالات important ہے اور ہر دفعہ یہ repeat ہوتے ہیں تو اس دفعہ بھی repeat ہوں گے اس وجہ سے جو ہے کہ آپ کو ٹیچرز بتا دیتے ہیں کہ یہ سوال important ہے اور last میں جو ہے کہ اس لئے باقی پیپرز کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لے جاتا ہے کہ پیپر اس حوالے سے آرہا ہے اس طریقے سے آرہا ہے تو next جو پیپر ہے وہ بھی اسے طریقے گار سے آئے گا اس لئے یہ گیس پیپر اس طرح بنائے جاتا ہے تو اس گیس پیپر میں ہم نے جتنی چیزیں کی ہیں اگر آپ کے پاس پیپر سکیم ہے تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کون سے پیپر سے کون سا long question آئے گا کتنے short questions آئے گے تو ان سے آپ تیار کر لیے انہی chapter کو تیار کر لیے خالی پاس ہونے کے لئے لیکن ninth خالی پاس کرنا آپ کے لئے کوئی فائدہ مند نہیں ہے خالی پاس کرنے کا next جو ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں سمجھ آ گئی ہوں گی نئے اچھے نمبروں سے کیجئے اچھے نمبروں سے کیجئے تاکہ آپ کو اچھے college میں admission مل سکے next آپ اچھے کسی ادارے میں admission لے سکیں تو آج کی میری ویڈیو مکمل ہوتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ